اسلام علیکم بیوائز کیا ہوا لیسن ڈال کی تھوڑا سا سوٹے کیا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا گریٹ کیا ہوا انین تو تھوڑی دیر لیسن کو پکانے کے بعد دھلکہ سا فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں انین ایڈ کر دی انین کو بھی ایک ان کے لئے فرائی کریں گی ہائی فلیم پہ اور پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن دیکھیں جی لیسن اور پیاس کا کلر چینج ہوا تو اس میں میں نے ایڈ کر دی چکن چکن کو بھی ہائی فلیم پہ ہی ٹوٹل ہائی فلیم پہ ہی پکنے والی ڈیش ہے ہائی فلیم پہ چکن کو میں تھوڑا سا کوپ کروں گی تھوڑی دوری کوپ کرنے کے بعد پھر میں اس میں ایڈ کروں گی جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو میں اس میں کیرٹ ایڈ کر دوں گی کیرٹ میں نے جولین کٹ کیے بارک بارک تو فٹا فٹسی کیونکہ کیرٹ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اس لئے چکن کے ساتھ ہی یہ پک ہو جائے گا چکن ہماری سوتے تقریباً ہو چکی ہے اور کیرٹ کو ڈال گی میں نے کیرٹ کو بھی تھوڑی دیر ہم پکائیں گی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گی جیسے یہ ڈرائے ہونے لگے گا پین تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی ڈیمارٹر جی ہاں گریٹ کیا ہوا ڈیمارٹر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہائی فریم پہ ہی اس اسٹر کرتے رہنا ہے اور جو ڈیمارٹر کا جوز بھی ہتم ہونے لگی ہے یعنی اس کا پانی ڈرائے ہونے لگے گا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی کیب سے کم ڈیمارٹر کا پانی ڈرائے ہونے میں تقریباً ایک سی ڈیر میٹ لگ گیا اس کے بعد کیب سے کم ڈالی کیب سے کم کو بھی فرائی کرنے لگے اور پھر ہم نے اس میں ڈالا سویا ساس یہ بن رہا ہے یہ کپوٹ کے ہانا میں چکنی ویجیٹیبل میکرونی جو بہت کم مسالوں میں گھر کے مسالوں میں بنائی ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹی اب باری ہائی ہے درائی ایڈیلز کی تو اس میں میں نے کٹیوی گالی میرش کٹیوی لال میرش سفید میرش اور سالٹ بس کی چار چیزیں ڈالی ہیں اور اسے میں فرائی کرتی رہوں گی تقریباً ساری چیزیں ہی پوک ہو گئی ہیں تو پھر پلاسٹ میں اس میں میں نے ڈال دیا الگوز الگوز ڈال کے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کیچپ تو ویوورز اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک دیجئے شیئر کیجئے فرینڈز میں اور فرینڈز کے فرینڈز میں تو جھٹ پڑ سی یہ باتو پیتو میں ہمارا چکن اور ویجیٹیبل میکرونی الگوز تو رینڈز کی سرف کیلئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے فیڈبیک دینا نہ بھولیں کیا آپ کو یہی خرد کی انگریڈنز کے بنی ہوئے میکرونی کیسے لگیں اللہ حافظ